کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نریندرہ موڈی اس وقت گلوبل لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور وہ فرنڈ لائن پر کھڑے ہوئے تھے ہوس کے ساتھ اور ہمارا پرائیم منسٹر بلکل جسے کہتے ہیں نا کوئی پوائنٹ تو نہیں بنتا لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ بلکل ایرن ڈی ایج کھڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اب وہ جو بیسیکلی وہ صرف انڈیا کو ریپرسنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ پورے گلوبل ساؤت کو ریپرسنٹ کر رہے ہیں اس میں امریکہ کے بھی کچھ شائر آ جاتے ہیں دنیا آ جاتی ہے اس کے بیچ میں اس میں آپ کا پاکستان بھی آتا ہے ہمارا ہمارے وزیراعظم نے جتنے بھی انٹریویو دیئے وہ یہی کہے کہ لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے والے سے ہمیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں ایک تو بہت زیادہ ان کو یہ کرٹیسائز کیا گیا ہے دوسرا تارت صاحب ہمیں یہ بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے پوری پکچر کے ایک سائیڈ کونے میں کھڑا کر دیا بس اسی کے سر پہ ہم ناچ رہے ہیں بس وہی جو ایک ایٹم ہم نے پاور جو ہم نے حاصل کیا ہے اسی کے سر پہ ناچ رہے ہیں ہم انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں ہم انہیں کوئی فائدہ نہیں لی رہے ہم تو ان سے فائدہ لیتے ہیں ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں ہم ان سے کرز لیتے ہیں نیل کے ساحل سے لے کر کاش غر کی گلیوں تک کروڑوں مسلمان تو بستے ہیں لیکن شاید ان کے دلی بات سے خالی ہیں کیا یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے پرائم پاکستان کی ارس وقت انٹرنیشنل لیول پر یہ پوزیشن ہے اور کیا یہ یہ بھی بتاتا ہے بتاتا ہے کہ پاکستان کے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ بھی ہمارے وزیراعظم کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کنٹری میں کیا ہے مطلب آپ مطلب ہم نہ نیگیٹیوز کی طرف سوچنے ہیں اگر وہ کچھ اچھا کرنے ہیں وہ چاند پہ چلے گیا تو ہم فوراں کہنے ہیں آپ چاند پہ چلے گیا لیکن آپ کو پہلے واش رومز نہیں ہیں بناردہ جی اپ سیونٹین لیکن وہ پاکستان نے دیکھئے نا پاکستان نے بنا تو لیا لیکن آج لیبل لگتا ہے چائنہ کی مدد سے بنایا چائنہ کے ساتھ مل کے بنایا لیکن اس میں چیما صاحب موڈی صاحب کے ساتھ کاکر صاحب کا کمپیرسن بنتے نہیں وہ دنیا کی فیفت لارجس اکانوی ہے اور کاکر صاحب مجھے اس طرح لگ رہا کہ وہاں جرسیاں سویٹر لینے گئے تھے تو انہیں پتا چلا کہ یہاں پہ کانفرنس ہو ہو رہی تو انہوں نے کیا پایا موڈی کو پریفر کرتے ہیں اور ہم ان سالوں میں بھی ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ پرائیم نسٹر موڈی انتشار پھلاتے ہیں ٹیررزم پھلاتے ہیں مائنورٹیز کے حقوق ختم کرتے ہیں پھر وہی مسلم ممالک کیوں ان کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشنشپ رکھتی ہیں یا ان کو ہار پہناتی ہیں دیکھیں وہ ہمیں کیوں پریفر کریں گے ہم انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں ہم انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہم تو ان سے فائدہ لیتے ہیں ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں ہم ان سے کرز لیتے ہیں تو وہ جسے دے رہے ہیں وہ اسے پریفر نہیں کریں گے جن سے انہیں فائدہ مل سکتے ہیں جن سے ان کے بائیلیٹر ریلیشنز اچھے ہوں گے جن سے جہاں انویسٹمنٹ کر کے انہیں فائدہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اسی کو پریفر کریں گے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اتنی تیزی سے اُبھر رہا ہے کیا کر رہا ہے انڈیا کیا اُبھر رہا ہے ہر سیکٹر جو انڈیا کا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان انڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم تو نمبر ون پہ ہیں ہم تو سوپر پاور ہیں بس اسی کے سر پہ ہم ناچ رہے ہیں بس وہی جو ایک ایٹم ہم نے پاور جو ہم نے حاصل کی ہے اسی کے سر پہ ناچ رہے ہیں بس پھر ایسا ہی ہے نا وہ بنا کے ہم خوش ہو رہے ہیں اور اس کے سر پہ ناچ رہے ہیں کہ اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے ان دس سالوں کے اندر جو ہمیں دس سالوں سے پہلے نظر نہیں آتا تھا شاور کا شاور کی کمی ہے یہاں پہ کیونکہ جب جس قوم کو شاور ہی نہیں ہے جس قوم کو بیسک ایٹھیکیٹس ہی نہیں ہے مینرز نہیں ہے تو پھر دیفنیٹلی فرق تو آئے گا کیونکہ قومیں بنتی ہی تب ہے جب ان میں شاور ہوتا ہے جب ان میں آگاہی ہوتی ہے جب ان میں ایڈوکیشن کا نظام اچھا ہوتا ہے ان کی تعلیم اچھی ہوتی ہے تعلیم ہوگی تو شاور پیدا ہوگا لیکن یہاں پہ تعلیم کا نظام ہی اچھا نہیں ہے شاور ہی نہیں ہے قوم کو آل میری ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ ارے آپ کے نظر میں پرائیم نیسٹر موڈی مسلمانوں کے لیے کیسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نریندرہ موڈی اس وقت گلوبل لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور وہ فرنڈ لائن پر کھڑے ہوئے تھے ہوس کے ساتھ اور ہمارا پرائیم منیسٹر بلکل یہ جسے کہتے ہیں نا کوئی پوائنٹ تو نہیں بنتا لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ بلکل کھڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے پرائیم پاکستان کی اس وقت انٹرنیشنل لیول پر یہ پوزیشن ہے اور کیا یہ بھی بتاتا ہے بتاتا ہے کہ پاکستان کے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ بھی ہمارے وزیراعظم کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے وزیراعظم تھوڑے بجھے بجھے نظر آئے جبکہ نریندرہ موڈی تو فرنٹ پر چھکے کھیل رہے تھے بلکہ اٹیلین پرائیم منیسٹر تو سیلفیاں لے رہی تھی تو وہ بڑا اس وقت انٹرنیٹ پر سنسیشن بنی اور how do you see this particularly ہمارے وزیراعظم کا صرف فنڈ کی بات کرنا پیسوں کی بات کرنا اور کوئی انیشیٹیو نہ دینا اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم سریما صاحب آج میں COP28 کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ آج جو دن تھا وہ آج climate financing کے حوالے سے آج تھا مہدی صاحب نے اس میں speech دی بلکہ نہ صرف انہوں نے speech دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2028 میں they want to host the COP اور یہ دوسری ہوگی پہلے بھی ایک COP کو بھارت جو ہے وہ حس کر چکا ہے لیکن اس میں چیما صاحب موڈی صاحب کے ساتھ کاکڑ صاحب کا comparison بنتے رہی وہ دنیا کی 5th largest economy ہے اور کاکڑ صاحب مجھے اس طرح لاغ رہا کہ وہاں جرسیاں سویٹر لینے گئے تھے تو انہوں نے پتا چلا کہ آپ کے کانفرنس ہو رہی تو انہوں نے کہا پائیں تو اسی بھی میرے تو انہوں نے کہا پیسے دے شاید تو میں بلکہ یہاں پہ یہ question کرنا چاہوں گا کہ میں اس COP28 کے حوالے سے جب دیکھ رہا تھا تو میرا concern ہے اس چیز کا کہ میں نے جب چیک کیا کہ یہاں پہ جو پویلین بنانا ہے وہاں پہ بوت لگانے کا خرچہ دو لاکھ ڈال کی اور جب میں اس قبر کو پڑھا یہاں پہ کینیڈا میں سینچوانس ان کا جو سوبہ ہے وہاں آج بہت بڑا بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنا پویلین لگایا سات لاکھ پینسٹر ڈال کے خرچے سے اور اتھے چگڑے ہو رہے ہیں لیکن ہمارا کو پوچھنے والا ہے نہ صرف ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ وزیراعظم خارجہ بھی دے گئے اور یہ بڑے بڑے مہنگی وٹلوں کے بل کیا یہ پاکستان میں کوئی کسی کو کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا مر رہی ہے 42% ہماری انفلیشن مہنگائی ہے اور یہ کیا ہے اور کہتے ہیں جی ہمارا 1% بندے کھوتے ہیں پھر رہے ہیں امیشن کی تھوڑ نہیں پیٹرال دو پھوپ لے گی کو نہیں سکتا صرف لوریس لاما کراچی میں جو جو ڈولنگ الیٹ ہے برٹیش ایجنٹ صرف وہ تیل دنیا آجاتی ہے اس کے بیچ میں اس میں آپ کا پاکستان بھی آتا ہے ہمارا تو دیکھئے اب مودی جی کا کردار کیا ہوگا انہوں نے تو پوری دنیا کو ریپرزنٹ کرنا ہے اس میں چاہے پاکستان ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا بھی نام لے لیں ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہیں کہ پاکستان جو پاکستان کا لاہور دنیا کے پہلے نمبر پہ الودگی گندگی کے بیچ میں یعنی کہ دنیا کے پہلے نمبر پہ آ چکا ہوا ہے ہو سکتا ہے مودی جی ادھر پاکستان کو بھی لے کے جائیں کہ ہمارا ہمسائیہ ہمارا نیبر جو ہے اس کنٹری میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اسے کیسے حل کیا جائے دیکھیں مودی جی سر مودی جی صرف انڈیا کے لیڈر نہیں ہے مودی جی اس ٹیم پوری دنیا کے لیڈر بن چکے مودی جی ہاں میرے خیال سے دنیا کے لیڈر ہیں دیکھیں ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں اب وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے ان کے پاس کرنے کو کیا ہے کیا رہ گیا وہ ان کے پاس بات کرنے کبھی سوچیں چیز کو ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ میرے خیال سے تو یہ بات کریں جی پاکستان میں فلرڈ آ گیا پاکستان میں کرونا آ گیا پاکستان میں یہ آ گیا موسیقی